این ایک سو تیس میں ہونے والے زمنی الیکشن میں پاکستان مسلم لیگ جو ہے وہ انیس سو نوے کے دہائی والی سیاست کی جانب گامزن ہے وہی طرز سیاست ہے الزامات کی سیاست کردار کشی کی سیاست بینر اور جھنڈے اتارنے کی سیاست اور پیسے کی ریل پیل کی سیاست چھانگا مانگا کی سیاست وہی وطیرہ آج بھی ان کا ہے نہ ان کا چارٹر آف ڈیموکریسی کچھ بگاڑ سکا ہے نہ ہی کوئی ریکنسلیشن ان کا کچھ بگاڑ سکی ہے نہ ہی ان کا ماضی ان کی کوئی کردار سازی کر سکا ہے پاکستان پیپلز پارٹی آج بھی اپنے اصولوں کی سیاست کر رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی آج بھی خرید و فروخت اور دکانداری پہ یقین نہیں رکھتی اے آر ڈی کی تحریک میں کسی نے سوال کیا نواب زادہ نصر اللہ خان صاحب سے جب میاں صاحب رات کو بیگ سمیٹ کر اور فیملی کے ساتھ جدہ چلے گئے تو نواب زادہ صاحب سے پوچھا کسی صحافی نے کہ نواب زادہ صاحب کیسا رہا آپ کا اتحاد میاں صاحب تو باہر چلے گئے تو نواب زادہ صاحب نے مسکراتے ہوئے جواب دیا کہ میں نے ساری عمر سیاسی اتحاد بنائے دکانداروں سے پہلی دفعہ واسطہ پڑا ہے تو یہ جن کا ماضی ہو انہوں نے اسی قسم کی سیاست کرنی ہے ووٹ بھی خریدنے ہیں ووٹ کو عزت دو نعرہ تھا لیکن نوٹ کو عزت دینی شروع کر دی عجیب سیاست ہے اور ہم انشاءاللہ تعالی ان کی اس انارکی کا بھی مقابلہ کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی اپنے اصولوں کا دامن نہیں چھوڑے گی اپنے اصولوں پر سیاست کرے گی اور جو حقیقی عزت ہے ووٹر کو اور ووٹ کو وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہی دے سکتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی انشاءاللہ تعالی پانچ دسمبر کو الیکشن جیتے گی اور پھر سے پنجاب کو پیپلز پارٹی کا کلہ بھی بنائے گی اور بھٹوئزم ہماری سیاست کی بنیاد ہوگا انشاءاللہ تعالی